میں وہ نماز سے بار بار ایک بیس کروں گا کہ You are late اس سارا پرابوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے ہیں تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی وہ بھی شاید ہے کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اس دعوت کی اگیس ایک روپیہ نہیں کسی تک چندہ لے رہا چندے ہم ان کو دے رہے ہیں نمازیں ہم ان کے بیچے پڑھ رہے ہیں ابھی بھی ملتے ہیں احترام کے ساتھ ملتے ہیں یہ آنکھیں نہیں سامنے آکے ملا سکتے پھر بھی ہم احترام کے ساتھ ملتے ہیں باقی میں اس میں ارز کرتوں کہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں آپ ملک چھوڑ جائیں یہ کر دیں میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کو چھوڑ کے جائیں گے یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ تھنڈا پڑ دے گا یہ تھنڈے وہ پیندنے جو عوام کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں جو سیکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اٹیچوڑ یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ تو نے آپ کو واسنہ کسی بندے کے ساتھ ڈالا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done کر سکتا تھا نا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں جو damage آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے وے فرقوں کو وہ پہنچ چکا ہے اب اس damage کی recovery کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے بتائیں کونسی ایسی بات تھی آپ کی چھپی ہوئی ہے میں challenge کرتا ہوں آپ گئیں کہ یہ بھی کو نہیں پتا ہو اور یہ بتا نہ دے کہیں کو کوئی لاکیا ہو ہوں میں ہے تو آڑے بھی چھو رہ رہ کے نکلے ہم ہم انتے پتے ہیں سب کچھ تو اب کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ نہ بتا دے سر ہم نے سب کچھ بتا دیا سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ وڑا وصن اپنے چہرے جو پر وہ ہم نے اتار دیا وہ کہنے ہیں تو انجینئر کو ایسا پانا ہے ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے ہمیں ہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے میچے ہیں آپ ذرا زبان کی تھوڑی سی نرمی رکھیں ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتا ہے یاس اللہ اجازت دے ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس میں دنیا میں چینج لے گئے تو ہم یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں ٹek ہے اور جب آپ غور کریں گے تو آلٹی میٹلی آپ کے اندر سے واضح لی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس آواز کا معمی بتو jesteśmy لیکن اس کی لیے آپ کو پہلے ان دو مراحل کو گراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن صلفی بھی کہتے ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں صلفی بھی کہتے ہیں تو یہ علم کی دنیا میں تو ان کی دنیا میں اور کوئی سکھا چلتا ہے اس کو آپ فالو کریں آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤں میں یا کسی دھر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالیا اپنے زوم میں یہ تو آپ کانی ختم اور دوسرا لیڈی میں اجنا کچھ کر چکوں کہ اب مزید نہ بھی ہو وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا میں نے بارہ سالوں میں اتنا بولوں اتنا بولوں آپ قرآنے بزروں کے بارے میں سنتے تھے نا کہ ساٹھ سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے سر جو ہم نے دس سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے آپ کو ساٹھ سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر کے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے تو ہمیں کوئی نہیں ہے اس معاملے میں اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف رجل آتے ہیں اور وہ دعا اپنی ہرزے جان بنائے جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا سورة القاف کے آیت نمبر دس اصحاب قاف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں سات نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا ٹھیک ہے جی ہم تو اللہ حمدلللہ ملینز میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری فاضد کرنے والے ہیں وہ دعا ہرزے جان بنائے ربنا آتینا مل لدن کا رحمہ وحیئ لنا من عمری نارشتہ اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دے یہ دعا کمال دعا ہے ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آسان فرمائے